بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جبکہ ہم نے منی کا یہ پروسس تیکھ لیا کہ منی آلویز ملٹیپلائے کس کے ساتھ ملٹیپلائے ہوتی ہے وہ اس انیشیل ریزرو کے ساتھ جو سینٹرل بینک کریٹ کرتا ہے یا اس مانیٹری بیس کے ساتھ جو سینٹرل بینک کریٹ کرتا ہے تو مانیٹری بیس سینٹرل بینک کریٹ کرے گا اور اس کے بدلے یعنی اس کو انکریز کرے گا کریٹ کرنے سے یہ مراد ہے یا کسی وقت میں ضرورت کے مطابق کم بھی کر سکتا ہے تو اگر انکریز کرے گا تو اس کے مطابق ملٹیپل ڈیپازٹ کرییشن ہوگی اس کا مطلب ہے کہ منی ہمیشہ ملٹیپلائے ہوتی ہے جب منی ملٹیپلائے ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منی ملٹیپلائے اور اس کا فارمولہ جو ہم ڈیرائیو کر چکے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اگزیمپل کے ذریعے سیکھیں کہ اس کے کیا میننگز ہو سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کچھ اگزیمپل لے کے ریکوارڈ ریزرور ریشو کو 10% پہ رکھتے ہیں کرنسی کو جو ہے وہ 7,572 بلین روپے عرب روپے پہ یعنی کہ رکھیں گے اسی طریقے سے چیکیبل ڈیپازٹس جو ہیں وہ ہماری اس اگزیمپل میں 17,759 بلین روپیز ہیں یہ نمبر پاکستان کے جون 2022 کے ڈیٹا سے ملتے جلتے نمبر ہیں لیکن exact نہیں اسی طریقے سے جو ایکسیس ریزرورز ہیں وہ ہماری اس اگزیمپل میں 629 بلین روپیز ہیں تو جو ٹوٹل منی بنے گی کرنسی پلاس ڈیپازٹس وہ بن رہی ہے 25,331 بلین روپیز ہم چاہیں گے کہ اس میں سے منی ملٹیپلائر کی ویلیو نکالیں اب چونکہ کرنسی ٹو ڈیپازٹ ریشو ڈیپازٹس کا بھی ویلیو ہمارے پاس ہے کرنسی کا بھی ہے we can simply ڈیوائیڈ to get an answer پار C وہ ہے 0.43 اور جو سمالی ہے ایکسیس ریزرورز to ڈیپازٹ ریشو چونکہ ان دو کے نمبرز بھی ہمارے پاس اگزیمپل میں ہیں وہ بھی ہم نے calculate کیا 0.04 آ گیا تو ہم نے منی ملٹیپلائر کی ویلیو فارمولا میں put کر کے نکال لی اس اگزیمپل کے مطابق 2.51 اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سینٹرل بینک ایک سو روپیہ کا منیٹری بیس کرے تو جو پوری ایکانومی میں منی سپلائے انکریز ہوگی وہ 251 روپیز دے ہوگی یعنی کہ دو اشاریہ پانچ ایک ٹائمز زیادہ منی ہوگی منی انیشیل سینٹرل بینک کی منی کے مقابلے لیکن یہ نمبر ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری ان فگرز پہ اگر پار ایکزیمپل ہم یہ فگر چینج کرتے ہیں یہ تو ہو گیا نا کہ آپ کا 251 روپیز کا جو ہے انکریز وہ آ جائے گا منی سپلائے اگر ہم ان فگرز کو چینج کرتے ہیں تو کیا ہوگا نمبر 1 نمبر 2 اس میں یہ امپارٹنٹ ہے کہ ہم نے تو ادھر پڑا تھا کہ جو نمبر ہے وہ کوئی 10 کے قریب آتا ہے جب ہم نے شروع میں ملٹیپل ڈیپازٹ کرییشن سیکھنا شروع کی تو یہ منی ملٹیپلائر اس سے اتنا چھوٹا نمبر 2.51 کیوں آ گیا اس کے پیچھے دو ریزنز ہیں اور وہ دو ریزنز بھی ان فارملی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان میں سے پہلا ہے کہ چونکہ کرنسی ٹو ڈیپازٹ ریشو کیا تھی زیرو تھی اس انیشل اگزیمپل میں جس میں ملٹیپل ڈیپازٹ کرییشن ٹین ٹائمز ہوئی تھی اب وہ زیرو نہیں ہے بلکہ 0.43 ہے ہمارے اس اگزیمپل میں اور آپ کو پتا ہے جو منی کرنسی کی فارم میں ہوتی ہے it does not multiply with anything multiply ڈیپازٹ ہوتا ہے تو جو ڈیپازٹ کا 0.43 وہ تو ادھر چلا گیا کرنسی میں وہ تو multiply ہو گا ہی نہیں اسی طریقے سے ہم نے اس اگزیمپل میں یہ کہا ہوا تھا کہ excess reserves 0 ہیں جبکہ اب ہم نے اگزیمپل میں رکھا ہوا ہے کہ excess reserves جو ہیں وہ ڈیپازٹ کا 4% کے equal ہیں 0.04 تو چونکہ excess reserves بھی 0 نہیں ہے کرنسی بھی 0 نہیں ہے تو definitely جو money multiplier کی value ہے وہ 10 سے کم آنی تھی باوجود اس کے کہ required reserve ratio 10% ہی ہے تو آپ نے یہ پسلی calculation میں دیکھا کہ money multiplier کی value بہرحال greater than 1 ہے اور اس میں excess reserve to deposit ratio بہت چھوٹا نمبر ہے 0 کے قریب just 0.44% یاد رکھیں جب excess reserve ratio کی value کم ہوتی ہے تو money multiplier کی value بڑی ہوتی ہے جب excess reserve ratio 0 کے قریب ہو تو money multiplier لازمی طور پر one سے greater ہی آتا ہے لیکن کچھ ایسا ہوتا normal times میں normal times میں commercial bank بہت زیادہ excess reserves نہیں hold کرتے کیونکہ اس کا ایک cost پڑتا ہے opportunity cost کی طرح جس طرح ایک عام بندے کو cost پڑتا ہے money hold کرنے لیکن extreme situations میں ایسا نہیں بھی ہوتا مثلا global financial crisis جو 2007 سے 2009 تک developed countries میں observe کیا گیا اور اس کے effects تو developing countries پہ آئے لیکن originate US economy سے ہوا اس global financial crisis میں یہ دیکھنے میں آیا کہ excess reserve to deposit ratio بہت بڑھ گئی تھی اور اس کی کئی reasons تھی مصلا بینک لینڈ نہیں کر پا رہے تھی کیونکہ آگے لون کی ڈیمینڈ نہیں تھی یا کئی اور reasons ہیں جو اس lecture میں میں ڈسکس کروں گا لیکن point یہ ہے کہ ایک extreme situation ہوئی global financial crisis کی جس میں excess reserve to deposit ratio بہت increase ہو گئی اور اس سے money multiplier کی value بہت گئی so much so it became less than one حالانکہ money multiplier کا basic concept یہ multiply کرتا ہے یہ number بڑا کر دیتا ہے لیکن extreme situation میں ایسا بھی possible ہے کہ money multiplier کی value less than one ہو جائے یعنی کہ جتنا central bank reserves کے through monetary base create کرے money supply اس سے بھی کم number سے